اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر کو کہا کہ ہم نے آپ کو کوسر عطا کیا ہے تو کوسر کا معنی ہے خیرِ کثیر اس کے تین مطلب ہیں کوسر کے تین معنی ہیں تین نمبر ایک جنت کے اندر ایک نہر ہے جس کا نام کوسر ہے نمبر دو وہ کوسر حوض بھی ہے جہاں پہ پیارے پیغمبر علیہ السلام بیٹھ کے استقبال کریں گے کتنے خوش قسمت وہ لوگ ہوں گے جن کا استقبال پیغمبر کر رہے ہیں کہتے ہیں وہ میں کہاو یارو خوش صاحب نے خود منود رصیب کیتا ہے بیان نہیں کرتے ہوں تو کتنے خوش قسمت ہوں گے جن کا استقبال نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے آپ نے فرمایا میں حوض پر بیٹھا ہوں تو لوگ آئیں گے ان کو فرشتے روک دیں گے کہا چلو واپس تکے دیں گے تو میں کہوں گے ان کو آنے تو یہ میری امت کے لوگ ہیں تو فرشتے کہیں گے آپ کو پتہ نہیں ہے انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا تبدینیاں کی تھی دین کو انہوں نے کیا بنایا تھا آپ کو پتہ نہیں ہے تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس وقت پھر کہوں گا جس نے میرے بعد میرے طریقے کو بدل دی یعنی اس کو دور کرتا فرمایا کہ یہ حوض اس کے برتنوں کی جو تعداد ہے وہ آسمان کے تاروں سے زیادہ ہے اور وہ تارے بھی اس اندھیری رات کے آپ کو پتہ ہے چاندنی راتوں میں تارے تھوڑے نظر آتے ہیں چاند کی روشنی زیادہ ہوتی ہے اندھیری راتوں میں کبھی تاروں کا منظر دیکھیں آج کل بھی دیکھیں اندھیری راتیں کیونکہ چاند ابھی نہیں نکلتا ہے نا اب آخر یاکھ بھی دن ہے تو یہاں تو چونکہ روشنیاں ہیں آپ کسی آئیسے علاقے میں چلیں میں نے پڑھے منظر دیکھیں میں نے سولہ سال بلوچستان کے سہراؤں پہاڑوں میں گزارے ہیں تو اس اندھیری رات کے تاروں کی جو تعداد ہے اس سے ان سے زیادہ اس کے برطن ہے اس حوض کے اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے اور فرمایا جو ایک دفعہ پیے گا اس کو پیاس نہیں لگے گی یہ دوسرا اس کا معنی ہے القوسر کا یہ وہ حوض ایک جنت کی نہر کا نام ہے اور ایک جو ہے وہ وہ حوض ہے اور تیسرا اس کا معنی یہ ہے القوسر سے مراد وہ ساری خیر ہے جو اللہ دب العزت نے آسمان سے جو ہے وہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلبِ اتھر کے اوپر نازل فرمائی اس میں نبوت ہے نبوت اس میں موجود ہے وہی اس کے اندر موجود ہے اخلاقِ حسنہ اس کے اندر موجود ہے آپ کے ساتھی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیئے وہ اس کے اندر موجود ہیں جنت کے اندر جو سب سے پہلے آپ جائیں گے وہ موجود ہے تو اگر ہم القوسر کا یہ مطلب سمجھ لیں خیرِ کثیر تو اس میں وہ حوض بھی شامل ہے اور جنت کی وہ نہر بھی شامل ہے